میرا تین ورش کا کارکال اس صدن کے صدستے کے روپ میں پورا ہوا اور آج مجھے بیٹن سپیچ کرنے کا موقع ملا ہے میں آپ کا آبھاری ہوں اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے ڈیڑھ سال کرونا میں گیا اور ایک سال بپکش کے مطروں نے صدن نہیں چلنے دیا اس لیے میرے جیسے نئے صدستے بول نہیں پائے آج آرثی کسطتی پر دیش کی چرچہ ہو رہی ہے اور آج سشتر سینہ دیوست بھی ہے میں اپنے بھاشن کا پرارم چرچہ میں بھاگ لیتے ہوئے سینہ کو وندن کرتے ہوئے افیلندن کرتے ہوئے پرارم کرنا چاہتا ہوں اور چونکہ آرثی کسطتی پر چرچہ ہے تو صدن کا دھیان آکرشت کرنا چاہتا ہوں کہ ستر ورشوں میں دیش جن گھوٹالوں کے کارڑ گرت میں گیا اس میں سب سے پہلا گھوٹالا سینہ کا تھا میں یاد دلانا چاہتا ہوں کی پہلے ہی کارکال میں سوطنترتہ کے بعد اس دیش میں جیپ گھوٹالا ہوا تھا جس میں رکشہ منتری جی کو استفاہ دینا پڑا تھا اس کے بعد انیک گھوٹالے ہوئے قیموندھڑا گھوٹالا ہوا ہم نے وہاں تک کا بھی دور دیکھا ہے جب ناغر والا کانڈ ہوا اور ٹیلی فون پر ساٹھ لاکھ روپیہ سٹیٹ بینک سے دے دیا گیا کس نے لیا کس کے کھاتے سے دیا پتہ نہیں آج تک بھی اس کے بعد اگر میں نے غلط کہا ہے تو میں واپس لے لوں گا اور مجھے جہاں تک بالوں میں کرشن مہنن جی نے استفاہ دیا تھا نمبر ایک گھوٹالے ہوئے اور دو ہزار نو سے لے کر دو ہزار چودہ تک تو ساٹھ مہینے میں بہتر گھوٹالے ہوئے دس لاکھ کروڑ کے اگر گنانے لگیں گے تو بہت گن جائیں گے اس دس ورشوں میں جو کچھ ہوا ہے چاروں طرف کا وکاس دکھائی دیتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسی کروڑ لوگوں کو مفتناج دے رہے ہیں ہاں دے رہے ہیں کیونکہ ہم گریب کی استثیتی بدلنا چاہتے ہیں موڈی جی کے انہترتوں میں اس کو ششکت بنانا چاہتے ہیں موڈی جی نے کہا بھی کہ میری گریبوں کی سرکار ہے مائلاؤں کو ششکتی کرنے والی سرکار ہے کسانوں کی سرکار ہے آپ کی سرکاروں میں بھی آپ کر سکتے تھے لیکن آپ نے کیا نہیں جو اناج اس گریب کا حق ہے ہم اس تک پہنچا رہے ہیں آپ نے وہ گریب تک تو نہیں پہنچایا اس کو سڑا کر کے شراب کے ویپاریوں کو مفتن جیسے ریلک میں دینے کا کام کیا ہمارے جمانے میں وہ نہیں ہوتا ابھی بتایا جانگڑا جی نے بھی کہ ہم نے گریبوں کو 80 کروڑ لوگوں کو مفتن آج دے کر بھی 75,000 کروڑ کا آن آج نریات کیا ہے ہاں میں اتنا بتا رہا چاہتا ہوں کہ ہمارے جراجے میں جہاں روڑ کلیکٹیوٹی ریل کلیکٹیوٹی ائر کلیکٹیوٹی یہ سب بڑی ہے 38 کلومیٹر پرڑے نیشنل ہائیوے بن رہے ہیں آج سب ترکپی دوری کم ہوئی ہے آنے جانے کے سادن بڑے ہیں اور پیٹرول کے کنجمشن میں بھی کمی آئی ہے ڈیجل کے کنجمشن میں بھی کمی آئی ہے ہاں اتنا جرور ہوا ہے کہ وہ چمتکاری وہ چمتکاری ارتشاست رہ باریاں نہیں آیا جس میں تین کروڑ روپے کی گوبی بھالکونی میں پیدا ہوتی ہے وہ نہیں ہوا دس سال میں کوئی گھوٹالا بھی نہیں ہوا آلو سے سونا بنانے والی مشین نہیں آئی میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے گریبوں کے لئے نیتیاں بنیں میں پرارم بکرنا چاہتا ہوں اس گریب آدمی سے جو روز کھاتا ہے روز کماتا ہے جس کے ساتھ کوئی گھٹنا ہو جائے درگھٹنا ہو جائے تو کیا کرے وہ گریب آدمی جو روز کھانا روز کمانا صبحے گھر سے نکلتا ہے شام کو گھر لوٹے گا کی نہیں پتہ نہیں آپ نے اس آدمی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا پہلی بار گریب ماں کے بیٹے نریندر موڈی نے سوچا اس کو دو لاکھ روپے کا بیما سرکشہ چکر بارہ روپے میں دینے کا کام کیا آپ کے دھیان میں کبھی وہ گریب آدمی نہیں آیا وہ صبح جائے شام کو نہ لوٹے تو اس کا پریوار چورائے پر آ جاتا تھا اس کی جوان بیٹی کی شادی رک جاتی تھی اس کے بیٹے کی پڑھائی رک جاتی تھی اس دو لاکھ روپے کے سرکشہ چکر سے اس کی بیٹی کی شادی بھی ہوگی اس کے بیٹے کی پڑھائی بھی ہوگی یہ کام نریندر موڈی جی نے کیا اتنا ہی نہیں میں نے اپنے چھاتر جیون میں بڑا نعرہ سنا گریبی ہٹاؤ گریبی ہٹاؤ کے نام پر بینکوں کا راشتہ کرن ہوا لیکن گریبی نہیں ہٹی گریب ہٹتے چلے گئے گریبی نہیں ہٹی ان گریبوں کے لئے اگر کسی نے سوچا تو پردھان منتری نریندر موڈی نے سوچا جو جیون میں کبھی گھر نہیں بنا سکتے تھے ایسے چار کروڑ لوگوں کو چھت دینے کا کام یہ پردھان منتری نریندر موڈی جی کے نترتوں میں ہوا وہ گریب جن کے لئے آپ نے بینکوں کا راشتہ کرن کیا آپ کے شاشن کال میں کبھی بینک کے اندر پرویش نہیں کر سکے میں نے چوبیس سال بینک میں نوکری کی ہے میں نے دیکھا ہے جس سے میں گریب کھاتا کھولنے آتا تھا تو مینجر کہتا تھا تباری شناکت کون کرے گا اس کا تو بیچارے کا ویشی اس کی شناکت تھی وہی مینجر جس نے اس کو باہر نکالا موڈی جی کے نترتوں میں کیمپ لگا لگا کر کے جن دھن کے کھاتے کھلے انہوں نے ہی کہا تاؤ آؤ کھاتا کھولو تائی آؤ کھاتا کھولو انہوں نے کہا گریب ہیں پیسے نہیں ہیں انہوں نے کہا موڈی جی نے کہا بینہ پیسے کے کھاتا کھولو کیمپ لگا لگا کر کے جن دھن کے کھاتے کھولے اور ایسے پچاس کروڑ لوگوں کو ہب آرثی جگت میں لے کر کے آئے جنہوں آپ کے شاشن میں کبھی آئے نہیں تھے انہوں نے بھی کہا ہم بھی ایٹی ایم والے ہیں ان کے کھاتے کھولے جن دھن کے کھاتوں کے ساتھ ساتھ ان کو ایک لاکھ روپے کا سرکشہ بیما بھی ملا اتنا ہی نہیں اس گریب آدمی کو اور سچکت کرنے کے لیے اس کو سرکشہ چکر دینے کے لیے تین سو تیس روپے میں اٹل بیما یوجنا یہ پردھان منتری جنہیں پرارم بکی دو لاکھ روپے کا سرکشہ چکر اور گریب آدمی کو ملا تین سو تیس اور بارہ تین سو بیالیس سال میں دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹھ ایک روپے روز سے بھی کم میں چار لاکھ روپے کا سرکشہ چکر اس گریب آدمی کو ملا جس کی بیٹی کی شادی رک جاتی تھی جس کے بیٹے کی پڑھائی رک جاتی تھی اس کو دینے کا کام یہ گریب ماں کے بیٹے نریندر مہدی نے کیا میں ان کا عبیلندن کرنا چاہتا ہوں اتنا ہی نہیں ہماری ماں تائیں بہنیں میں اترا کھنڈ سے آتا ہوں پہاڑی پردیش ہے میں نے سنگڑل منتری کے روپ میں وہاں گاؤں گاؤں گھوما ہے پریوار میں جاتا تھا تو پوری رسوئی کالی دکھائی دیتی ہماری پاڑ کی ماں بہن کا جیون بڑا کٹھن ہے پراتے کال چار بجے شروع ہوتا ہے رات کے بارہ بجے تک چلتا ہے پراتے کال وہ لکڑی لینے کے لیے جاتی ہے گھانچ لینے کے لیے جاتی ہے اور لکڑی پر آ کر کھانا بناتی ہے کھانا بنانے سے وہ ساری رسوئی کالی دکھائی دیتی ہے لیکن برسات پہ جب وہ لکڑیے نہیں جلتی پھوک مارتے مارتے آنکھ ناک کان برابر ہو جاتے ہیں میرا گریب پریوار میں جنم ہوا ہے میں نے دیکھا میری باتا جی جب کھانا بناتی تھی خاص کر برسات کے دنوں میں وہ لکڑیے نہیں جلتی تھی تو ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی میری باتا ہے میں نے سمجھ سے پہلے بوڑی لگتی تھی آنکھیں خراب ہو جاتی تھی استما کی بیمار ہو جاتی تھی ان کو نجات دلانے کا کام اجولہ کے ساڑھے نو کروڑ کلیکشن دے کر کے گریب ماں کے بیٹے پردھان منطری نریندر مہدی نے کیا میرے اترا کھنکے تو مکہ منطری جنہیں اس میں جو بی پیل پریوار کو جن کو اجولہ کیس کلیکشن ملا ہے ان کو تین سلنڈر مفتویں سال بھر میں ریفل کرنے کا کام بھی شہیوک کر کے کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ گریب جس کو اس پرکار سے کبھی سوچا نہیں گیا آج ساری آرثک نیتیوں میں گریب ہے ابھی ہمارے ایک سانچت کہہ رہے تھے کہ سرکار ریچ ہے بی جے پی ریچ ہے پر لوگ گریب ہیں میں نے بھی ارثشاستر میں پڑھا تھا انڈیا ای جے ریچ کلٹری انہیبیٹیڈ بائی پو اور پیوپل لیکن میں پوچھ رہا چاہتا ہوں کیوں ہیں وہ جس دل کے سدسے ان کے سیہوک سے جو سرکاریں چلتی تھی وہ کمیلوشن پارٹی کی نیتیوں پر جو سرکاریں چلتی تھی ان سرکاروں کی نیتیوں کے کاراڑ یہ دیش گریب بنا رہا اس گریب کے اس دیش کے اندر بہت چھمتا ہے بہت طاقت ہے لیکن کانگریس نے ستر سال میں اس کو کبھی پہچاننے کا قابل نہیں کیا نریندر موڈی جی نے اس طاقت کو پہچانا ہے انہوں نے کہا بھی ہے کہ چاری جاتیاں ہیں گریب ہے کسان ہے مائلہ ہے یوہ ہے ہر ورک کے لیے کام ہو رہا ہے جہاں آپ لوگ دیش کو جاتیوں میں باٹنے کی کوشش کر رہے ہو جاتیوں جنگنہ کی باتیں کر رہے ہو وہاں جو جن کا وکاس ہونا چاہیے وہ جاتیوں گرائی گئی ہیں ان جاتیوں کے ادھار کے لیے یوباؤں کے لیے افسر پردان کیے گئے فٹ انڈیا کھیلوں انڈیا کھیلے گا انڈیا کھیلے گا انڈیا آج ہم دیکھ رہے ہیں کھیلوں میں بھارت ڈنکے گاڑ رہا ہے بھارت کا ڈنکہ بجھ رہا ہے ہر کھیلوں میں پدکوں کی تعلقوں کی کتار لگی ہے چاہے وہ ریسلنگ ہو چاہے وہ جبلن ہو چاہے وہ بیڈ منٹر ہو کوئی سے بھی کھیلوں ہر کھیلوں میں پدکوں کی تعلقہ بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اس کو پروسان دیا ہے یوبکوں کو افسر پردان کیا ہے یوبکوں کو اگنی ویر کے مادیم سے بھی دیش کی سیوہ کا افسر پردان کیا ہے آپ آلوچنا کتنی بھی کر سکتے ہیں لیکن دیش کے لیے یوبکوں کے لیے قرانتی کاری اوجنا ہے ہمارا یوبا اور کھیل منٹرہ لے اس میں اپنی بھومی کا نبارہ آئے ایسے ہی ہماری بہتاؤں بہنوں کے لیے بہتاؤں بہنوں کے ششکتی کرنے میں کام ہوا ہے کتنا کام ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے بہتاؤں بہنوں کو ستر سال کی اجادی میں بھی رو جانا پراتے کال سوریہ ادھے سے پہلے سائنکال سوریہ آس کے بعد نتی کرم کے لیے جانا پڑتا تھا جنگلوں میں جانا پڑتا تھا انیک درگھٹناوں کا شکار ہوتی تھی پرتی دن آتھ مگلانی سے گرسیت ہوتی تھی ایسی بہلاو کو ششکت کرنے کے لیے چودہ کروڑ عجت گھر بنا کر ان کے سممان کی رکشہ کی گئی ہے اتنا ہی نہیں دیش کی آردھ ہی کسیتی بھی بدلی ہے ابھی ہمارے رام گوپال جی کہہ رہے تھے پروفیسر صاحب میں ان کا بڑا سممان کرتا ہوں کہ آپ نے شوچالے تو بنائے ہیں لیکن ان میں پانی نہیں ہے ان میں لوگ بھوسا بڑ رہے ہیں میں رام گوپال جی سے بتانا چاہتا ہوں کہ چودہ کروڑ شوچالے بنائے ہیں تو ساڑھے بارہ کروڑ لوگوں میں ستر سال کے بعد بھی ساڑھے بارہ کروڑ گھروں کو نل سے سوچھ جل دینے کا کام یہ ہماری سرکار نے کیا ہے ہاں جو ٹوٹی بھی اکھاڑ کر لے جائیں ان کو وہ پانی نظر نہیں آئے گا یہ میں کہنا چاہتا ہوں صبح پتی جی آپ کے مہادیم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے دیش کی آرثی کستی بدلی ہے ہم سینہ کے چھتر میں سشکت ہوئے ہیں آج ودیشوں میں ہمارا مان سممان بڑھا ہے ہمارا پاسپورٹ ویلی ویڈڈڈ ہوا ہے مہنگائی اور بیروزگاری کی بڑی چرچہ ہوئی ہے میں بتانا چاہتا ہوں مہنگائی کے لئے دو چار چیزوں کا میں تلانتمک بیوڑنہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دو ازار چار میں جب اٹل جی کی سرکار گئی یوپیہ کی سرکار آئی تو آٹا تھا آٹھ روپے کلو دو ہزار چودہ میں جب آپ نے سرکار چھوڑی تو آٹا تھا چوبیس روپے کلو یعنی تین گناہ بردی ہوئی اور آج وہی دس سال ہو گئے ہماری سرکار میں آٹا ہے تیس روپے کلو یعنی ایک چوتھائی بردی ہوئی ہے آپ کے دس سال میں تین گناہ بردی ہوئی آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مہنگائی گھٹی ہے کہ بڑی ہے آپ پر چھوڑتا ہوں کوکو نوٹ آئیل چھوڑیس روپے کلو اور ہم نے جب چھوڑا اٹل جی کی سرکار میں تو چھوڑیس روپے کلو تھا آپ نے دوزار چودہ میں تو اٹھتر روپے تھا یعنی تین گناہ اور آج ہے اٹھاسی روپے دس سال میں کیول دس روپے بڑے ہیں آپ کے اس میں تو چھوڑیس سے اٹھتر ہوا مہنگائی آپ کے کارکالبے تھی یا اب ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اسی پرکار میں پیٹرول کی بڑی چرچہ ہوتی ہے پیٹرول پر ہماری سرکار نے دو دو بار ایک سائز ڈیجل پر بھی پندرہ بیس روپے گھٹائی ہماری سرکاروں نے بھی جو پردیش کی سرکاریں ہیں انہوں نے بھی اس پر ویٹ گھٹایا پر آپ کی کسی سرکار نے نہیں گھٹایا جھوٹے وعدے بہت کرتے ہو ہمچل میں پیٹرول کے دام گھٹا کر کے آئے اور سرکار میں آتے ہی تین دن کے بعد تین روپے لیٹر بڑھا دیا یہ ہے آپ کا کام پیٹرول دوزار چار میں ہم نے چھوڑا تو تیتیس روپے ستر پیسے لیٹر تھا آپ نے چھوڑا تو بہتر روپے چھبیس پیسے تھا دھگنے سے بھی جادہ اور آج کتنا ہے چھانوے روپے ستر پیسے کےبل چوبیس روپے دس سال میں بڑے ہیں وہ بھی آپ کے کارن بڑے ہیں کیونکہ آپ نے جو جگلری کی تھی پیٹرول کے دام نہ بڑھیں جادا اس کے لیے آپ نے جو پیٹرول کمپنیوں کو واؤچر دیئے تھے سبشیڈی کے اس کا بھکتان بیاج سہید نریندر موڈی جی کی سرکار نے کیا ہے اس لیے پھر بھی ہمارے بردھی آپ سے بہت کم ہیں آپ اس کی تلنا کر لیجئے اسی پرکار سے اور بھی میرے پاس آکڑے ہیں میں بہت زیادہ آکڑوں میں نہیں جاؤں گا بڑی سی بات میں بیروجگاری کی بھی کرلوں آپ کے جوانے میں روجگاروں کی جہاں تک بات ہے بیروجگاری ہمارے جوانے میں گھٹی ہے انیمپلویمنٹ بیس اکیس میں چار دسولہ دو پرسنٹ تھا اکیس بائیس میں چار دسولہ ایک پرسنٹ ہوا اور بائیس تیس میں تین پوائنٹ دو پرسنٹ نیردتر گھٹتا وہ آ رہا ہے پہلے کے جمانے سے بھی اس پرکار سے روجگار کی بات کریں تو جو نو چھتر ہیں ان میں بھی دو دسولہ تین سو کروڑ سے بڑھ کر تین دسولہ ایک آٹھ کروڑ روجگار بلے ہیں ای پی ایف او کے نئے آکڑے ہیں ای پی ایف او میں جن کے نام آتے ہیں جو سنکھیاتی ہیں ان کے آتے ہیں جن کو روزگار ملا ہے جن کا پی ایف کٹ رہا ہے ان آکڑوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ای پی ایف کے آکڑوں کے نسار بیس اکیس میں ستتر لاکھ آٹھ ہزار تین سو پچھتر لوگوں کو روزگار ملا اکیس بائیس میں ایک روڑ بائیس لاکھ چونتیس ہزار چھے سو پچیس لوگوں کو روزگار ملا اور تیس میں سپٹمبر تک بائیس تیس میں ایک کروڑ اٹھتیس لاکھ اکیابن ازار چھے سو انسٹھ لوگوں کو روزگار ملا اس پرکار نیرنتر جو آپ کہتے ہیں دو کروڑ پر یر کے روزگار کہاں گئے وہ آپ آکڑوں میں دیکھیں تو کیول ای پی اپ ہو کے نہیں سوہ لاکھ سٹارٹ اپ آج ریجسٹر ہو چکے ہیں جن میں لاکھوں لوگوں کو روزگار مل رہا ہے میں کنکل کر رہا ہوں سبا پتی جی اتنا ہی نہیں آپ کے جوانے میں ساڑھے چار سو سٹارٹ اپ ہوتے تھے آج سوہ لاکھ ہے نوجوانوں کو سبیں مل رہا ہے تو وہ کر کے دکھا رہے ہیں ہم نے افسر دیا ہے سٹارٹ اپ نہیں چاہے پیٹنٹ کی دنیا میں دیکھیں نئے انویشن کی دنیا میں دیکھیں آپ کے جوانے میں دو موبائل فیکٹریوں ہوا کرتی تھی آج سوہ سے اوپر موبائل فیکٹری ہے آج ہم موبائل کا نریات کر رہے ہیں رکشہ کے چھتر میں ہر چیز ہم حیات کرتے تھے آج ہم بیس ہزار کروڑ کا رکشہ کے چھتر میں نریات کر رہے ہیں گریب آدمی جو دوائیوں کے کارن سے اپنا علاج نہیں کرا پاتا تھا موڈی جی کے نیترکتوں میں ابھی دس ہزار جنہ اوشدی کے اندر کا ادھگھاٹن ہوا ہے اور آگے ہم پچیس ہزار تک جنہ اوشدی کے اندر لے کر جائیں گے جو گریبوں کو سستی دوائیاں پچاس پرسنٹ سے لے کر کے نبے پرتیشن تک سستی دوائیاں بھی لے گی میں ایک ادھارن دے کر بات سمعبت کروں گا میں ابھی ایم سریشی کیس میں گیا کسی کو دیکھنے کیا کیا ہے پانچ لاکھ روپے کی کیشلس یوزنہ اس کا پرباو دیکھئے ایک ویکتی میرا جاننے والا دوڑتا ہوا آیا میری کولی بھر کر رونے لگا میں نے کہا نکیت کیا ہوا کہنے کے بھائی صاحب مجھے آج پتا لگا کہ پردھان منتری جی کی پانچ لاکھ والی کیشلس یوزنہ کتنی عدبوت ہے میرے پتا جی کا پرسو ہارٹ اٹک ہوا رویوار کا دن تا گھر میں پیسے بھی نہیں تھے کیول سینتیس روپے میں ان کا اسٹنٹ پڑ گیا یہ ہے پردھان منتری جی کی جیون بچانے والی آرثی کچھتر میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں پچیس ورش کا ہم نے سنکلپ لیا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں سمداشن جی کو کہ جو وہ کہہ رہے تھے رچ بننے کی بات ہم ہر آدمی کو رچ بنائیں گے کیسے بنے گا کیوں کی ہم پچیس ورشوں میں سنکلپ لے کر چلے ہیں بھارت کو وکشت راشت بنائیں گے اور جب بھارت وکشت راشت بنے گا تو ہر آدمی رچوں کا چنتہ مت کریں اسی کے ساتھ آپ نے مجھے افسر دیا میں آپ کا بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں